السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه ومن سارا علی نحجه الیوم الدین وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد آج ہماری دور علوم شرعیہ کی تفسیر کی کلاس کہ جس میں ہم سورة القدر کی تفسیر لیں گے اور اس کی تفسیر لینے کے ساتھ ساتھ آنے والے چند دن کے اندر لیلت القدر جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لیلت القدر کیا ہے اس کی کیا فضیلت اور عظمت ہے اور وہ کب ہوتی ہے اور اس کی آلامتیں کیا ہیں اور اس میں ہمیں کیا عمال کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ اس رات کو حقیقی امانوں میں پانے والے کون لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں کون وہ بدنصیب ہیں کہ جو اس عظمتوں بھری رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں بلکہ اس میں بھی گناہ برائیاں کر کے بہت پڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ آج کے ہمارے اہم ترین موضوعات ہوں گے اس سوت القدر کے تفسیر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام حتى مطلع الفاجر انا بشک ہم نے انزلناه نازل کیا اس کو یعنی اس قرآن کو في لیلت القدر لیلت القدر میں شب قدر میں وما ادراك اور تمہیں کیا معلوم ما لیلت القدر ما کیا ہے لیلت القدر شب قدر لیلت القدر شب قدر یا لیلت القدر جو ہے خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینے سے تنزل الملائکة نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے والروح اور جبرائیل علیہ السلام فيها اس میں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے مِنْ كُلِّ عَمْرِ ہر کام کے لیے ہر عمر کے متعلقہ سَلَامُنْ هِيَا وہ سَلَامُتِ وَالِي ہے حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے یہ جس کا نام سورة القدر ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے اگرچہ بعض علماء نے اس کو مدنی بھی کہا ہے لیکن اکثر علماء اور اکثر مفسرین کیا اس کے بارے میں یہی راہ ہے کہ مکی صورت ہے کیونکہ اس کا نزول جو ہے مکہ میں اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے نزول کا بیان کیا اور اس لیے صحابہ اکرام نے قرآنِ کریم کی صورتوں کی ترتیب دیتے ہوئے اسے صورت العلق کے بعد لکھا کہ جو قرآنِ کریم کی سب سے پہلے وحی تھی اور اس کا صورت القدر نام کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پہلی آیت میں ہی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر کہا تو لیلت القدر کیا چیز ہے اس کو لیلت القدر کیوں کہا گیا ہے اس کے تین وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ قدر کے معنی عظمت اور شان و منزلت کہ یہ وہ رات ہے کہ جو بڑی شان و منزلت والی ہے بڑی عظمت والی ہے اور کوئی شک نہیں کہ اس رات کی شان و منزلت سب سے پہلے اس لحاظ سے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا جو اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے پھر اس رات کی قدر و منزلت اس لحاظ سے اللہ نے جو خود بیان فرمایا ہے کہ یہ رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی اس رات کی عبادت اس کی نیکی اور پھر اس کی قدر و منزلت اس لحاظ سے کہ اس رات میں جو اللہ کے فرشتے اور جبرائیل السلام اللہ کی حکم سے نازل ہوتے ہیں اور پھر اس رات کی قدر و منزلت اس لحاظ سے کہ فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی ہے اور پھر اس کی قدر و منزلت اس لحاظ سے کہ اس رات میں جو تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ساری وہ وجوہات اسباب ہیں اس رات کی عظمت کے اس کی قدر و منزلت کے اس لئے نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا رمضان کے بارے میں تو فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک ورات ہے کہ من خوری ماہا فقد خوریم کہ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا اصل محروم وہی ہے اور پھر اس رات کی فضیلت اور منزلت اس لحاظ سے بھی کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام من قام لیلت قدر ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من ذنب کہ جو آدمی اس رات کو اللہ سے ثواب لینے کے لیے اس پر سچا ایمان لکھتے ہوئے خالص توحید اور عقیدے کے ساتھ اس رات کو جاگتا ہے اس میں عبادت کرتا ہے آپ نمائے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساب سارے گناہوں کو مٹا دیتا ان کو بخش دیتا ہے تو یہ ساری وجوہات ہمیں اس رات کی عظمت کیا بیان کرتی ہیں کہ اس رات کی عظمت ہے کیا اس کی شار و منزلت ہے اس کا دوسرا وانہ لیلت القدر ہونے کا کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے اس کی آگے چل کر اللہ نے کیا فمایا اس رات میں فشتے اور جبرائیل ہر حکم کے ساتھ اللہ نے جو حکم نافذ کرنا ہوتا ہے جو سال بھر کی اللہ کی طرف سے احکام مقدر ہوتے ہیں ان احکام کو لے کر اس سے پہلے سورة دخان میں اللہ نے اور بھی واضح طور پر بیان کیا اس چیز کا فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات میں لیلت القدر میں ہر حتمت کے کام کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں اس سے پہلے کے آگے چلے اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اگر تقدیروں کے فیصلے لیلت القدر میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو بات کہتے ہیں کہ شب برات میں شابان کی پندر ویرات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عقیدہ وہ خیالات وہ تصورات قرآن کریم کے انعائتوں کے مد مقابل ہے اس کے مخالف ہیں اس کے برقس ہیں قرآن ان افکار کی ان خیالات کی تردید کرتا ہے ان کو جھٹلاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلت القدر ہے اور یہ لیلت القدر کب ہے یہ جس طرح کہ ہم ابھی تفصیل سے بیان کریں گے کہ وہ شابان کے پندر وی رات ہے اس لیے ہمیں اس طرح کے غلط عقیدوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہیں اور لوگ ان پر چلتے ہیں اور اس لیے شابان کے پندر وی رات کو جس کا نام دیتے ہیں اس کو جاگنی کی کوشش کرتے ہیں اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن جس طرح بتایا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے جس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلت القدر ہے جو شابان میں نہیں بلکہ رمضان کے آخری دس رات میں سے ہے تو بات کر رہے تھے کہ اس رات کو لیلت القدر اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اور تیسری وجہ یا تیسرہ اس کا لیلت القدر ہونے کا معنی کہ قدر کے عربی میں جس پر تنگی کا معنی بھی آتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں جس طرح کہ ایک حدیث ہے جس حدیث کو بعض علماء نے حسن کے درجے تک اس کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ اس رات میں اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے اور بعد روایتوں میں زمین پر کینکروں سے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہے کہ جیسے زمین تنگ ہو جاتی ان فرشتوں سے تو اس لحاظ سے بھی اس کو لعیت القدر کہا گیا لیکن سب سے جو قریب ترین معنی ہے جو پہلا اور دوسرا ہے تو یہ ہے سورة القدر جس کے بارے میں لحمات اِنَّا انزل ناغو بے شک ہم نے اس کو نازل کیا کس کو نازل کیا عام طور پر عربی لغت کا قیدہ قلیہ یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے اس کے بعد پھر اس کا ذکر کیا جاتا اس کی ضمیر کے ساتھ لیکن یہاں پر کسی چیز کا نام لیے بغیر ہی اس کی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا رہا رہا ہے تو یہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نادل کیا یہ وہ چیز ہے جس کو سبھی جانتے ہیں اور سبھی کے علم میں ہے اور اس لئے اس کا ذکر کرنے کی اس کا نام لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور وہ ہے اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب اور اس میں اس بات میں بے شک ہم نے اس کو نادل کیا اس قرآن کو اس جملے کے اندر قرآن کی حقانیت کا بیان ہے اس کی عدمت کا بیان ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نادل شدہ ہے کسی اور کی طرف سے نہیں آئی اور پھر قرآن کی عدمت کا بیان ہے کہ قرآن کس قدر عظیم کتاب ہے جس کو بداتے خود جہانوں کا رب رب العالمین اس کو نازل کر رہا ہے اور بلکہ اللہ کا یہ کلام ہے اور اس میں آپ کے زمانے کے اور بعد کے قیامت تک آنے والے ان کافروں کا رد بھی ہے جو قرآن کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلا رہے ہیں یا بعض اوقات اس طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعقید کے ساتھ انہ اور نہ یہاں پر بھی تو یہاں تعقید کے ساتھ بے شکر ہم نے اس کو نازل کیا تو بات کر رہے تھے کہ اس میں قرآن کی حقانیت کا اس قرآن کا ذکر ہونا لیلت القدر کے ساتھ یہ تو ضروری کہ اس رات میں چونکہ نازل ہوا لیکن معنی کے طور پر اس قرآن کی تاثیر کے رحاظ سے لیلت القدر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ یہ رات جو تقدیروں کی رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے جب یہ بیان کمائے کہ ہم نے اس رات میں اس کو رازل کیا تو اس بات کا معنی بھی ملتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو نہ کہ صرف قریش کی نہ صرف عربوں کی بلکہ پوری دنیا کی تقدیریں بدلنے والی ہے اور واقعی تاریخ دیکھتی ہے جہالتوں گمراہیوں میں دوبی انسانیت کو اس قرآن نے اس سے نکال کر حدیت کے رستوں پر لگایا اور چلایا تو کوئی شک نہیں کہ اس قرآن نے جس انداز سے اللہ تعالی نے اس قرآن کے دریئے سے لوگوں کی تقدیر بدلی ہے بلکہ کائنات کی تقدیر بدلی ہے تو اس لحاظ سے بھی اس قرآن کا نازل ہونا اس رات کے ساتھ اس کا ذکر آنے کے مناسبت تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ بشک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لائلت القدر میں قرآن کریم کا لائلت القدر میں نازل ہونے کا معنی کیا ہے اس کی علماء نے دو توجیہت کی ہیں جس طرح ابن آسمان دنیا پر نازل ہونا قرآن کریم کا مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جہاں پر بیت العزہ ہے جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے اس وہاں پر قرآن کریم کا مکمل طور پر نظور ہونا تو یہ ہے جو لائلت القدر میں ہوا اور پھر وہاں سے اللہ تعالی نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق جس طرح کے احکام دینے تھے جس طرح کے لوگوں کو ضروریات تھی احکام و مسائل کی اللہ تعالی پھر اس کے مطابق 23 سال میں آپ کے اوپر اس قرآن کو اتارتا رہا نازل کرتا رہا لیکن لیلت القدر میں ابتدائی طور پر پورا کا پورا قرآن فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کو آسمان دنیا پر لے آتے ہیں ایک تو اس کا یہ معنی کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت قدر میں نازل کیا اور یہ معنی اگر دیکھا جائے تو بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو یکمشت ہے اور ایک بارگی ہے جو لوحے محفوظ ہے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہے اور دوسرا جو اس کا نازل ہونا وہ نزول ہے کہ جو اس سے مراد قرآن کریم کے نازل ہونے کا آغاز ہونا قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہونا اس کی ابتدا ہونا اور یہ بھی ملکہ صحیح یعنی کہ قول ہے جو امام شاہ بی رحمت اللہ ہے اور دوسرے بعد اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہونا جو لائلت القدر میں ہوا کیونکہ رسول کریم جس طرح کے ہم نے صورت کی تفسیر میں دکھر کیا تھا کہ آپ گار حرام جا کے عبادت کرتے تو آپ پر پہلی وہی جو ہے وہ اسی رات میں لائلت القدر میں رمضان کی رات میں نازل ہوئی تو قرآن کریم کا نزول کا آغاز جو ہے اس رات میں شروع ہوا کہ جو لائلت القدر ہے اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ لائلت القدر رمضان میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اس کو نازل کیا لائلت القدر میں اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شہر رمضان اللہ انزل فی قرآن کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا دون آیت کو ملا کر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر قرآن کریم لائلت القدر میں نازل ہوا اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان کہ رمضان میں نازل ہوا تو اس کا معنی لائلت القدر رمضان میں ہے نا کے شابان میں ہے ہمیشہ برات کے بارے میں بھی جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تقدیروں کی رات جس کا معنی بنتا ہے وہ معنی غلط ہے وہ لائلت قدر رمضان میں ہے نا کے شابان میں ہے اور رمضان کے بھی کب ہے اس کا وقت کب ہے اس کے بارے میں رسول کریم کی احادیث میں کہ ایک صحابہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ رات جو ہے کب ہے ان میں سے اکثر احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ یہ رات جو ہے تو نیند میں آپ کو دکھائی گئی لیکن مجھے بعد گھر والوں نے جب مجھے اٹھایا جگایا تو اس وقت تک میں بھول چکا تھا تو اس کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حتی ملتے جلتی ابن عمر کی حدیث ہے کہ اس کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو اور کہنے کا مقصد کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے آخری دس راتوں ہی میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو غور سے سننے کی کوشش کی جائے کیونکہ ہمارے ہاں اکثر بیشتر صرف کسی رات کو ذکر آتا ہے جس طرح کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ کون سی رات ہے کہ اللہ کی ربی نے جس رات کو ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا وہ ستائیس رات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دس راتوں ہی میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور پھر دس راتوں میں سے آپ کی اگلی جو حدیث ہیں کہ ایک حدیث میں دس راتوں میں سے جو تاق راتے ہیں چنانچہ ام ام عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی حدیث ہے صحیح بخاری کی جس ماتی ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتوں کی جو تاق راتے ہیں اس میں ان کو تلاش کرو تو اس امانہ ہوا کہ دس راتوں کی تاق راتوں میں ہونا اس کا زیادہ امکان ہے اسی طرح ان دس راتوں میں سے بھی تاق راتوں میں سے بھی دو تیس وی رات ہے پچیس وی ست وی اور انتویس وی رات ان راتوں میں اس کے ہونے کا زیادہ امکان ہے جس طرح کہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ فی تاسیات طبقہ فی ساب طبقہ فی خام سات طبقہ کہ پچیس وی ستائیس وی یا انتیس وی ان کا آپ نے ذکر کیا اور بعد میں باز حدیث وں میں تیس وی کے ذکر کیا اور بلکہ تیس وی کے صرف ذکر نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کو جس طرح کہ عبداللہ بن عمین انیس کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول عمین نے فرمایا کہ مجھے لیلہ ترق دکھائی گئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس رات وہ لیلہ ترق قدر ہے اس رات کی صبح جب میں ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 23 رات کو بارش ہوتی ہے اور رسول عمین کے مسجد جو ہے وہ چونکہ کوئی لنٹر اس طرح کی چیز نہیں تھی بلکہ ایک حجوروں کے پتوں کی چھت تھی تو پانی انڈیچ ٹپکتا ہے تو رسول عمین جب سجدہ کرتے ہیں تو صحابہ ماتے ہیں کہ آپ کے پیشانی اور ناک پر مٹی اور پانی کے نشانات تھے کہ اس رات کے بعد جب میں فجر کرمات پڑوں گا تو میرا سجدہ مٹی اور پانی کے جگہ پر ہوگا تو واقعی صحابہ نے اس شیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جس نے معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال جو ہے یہ لیلت القدر 23 رات کو دکھائی گئی اور بعد حدیث میں جس طرح نے سنا ہے کہ آپ کو ستائی رات نے آپ کا ذکر کیا تو اس کا معلوم ہوتا ہے اور جو علماء کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ لیلت القدر کسی خاص رات میں فکس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ تحت وہ آخری دس راتوں میں اس کو بدلتا رہتا ہے اکیس میں لے آئے بائیس میں تئیس میں چوبیس میں آخری دس راتوں میں کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی خاص رات نہیں فکس نہیں ہے اس لئے نبی صلی اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم آخری دس راتوں ہی میں اس کو تلاش کریں اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اور آپ اس لئے رمضان کے آخری عشرے کا اتقاف کیا کرتے 21 رات سے شروع کر دیتے پوری رات مسجد میں گزارتے تاکہ آپ کوئی رات مل جائے اور اس سے ہمیں اس رات کی تلاش کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم علیہ وسلم جن کا کوئی گناہ نہیں جن کا مقام مرتبہ وہ ہے جو کسی مخلوق کو ملنے والا نہیں اور نہ ملا ہے اس کے باوجود آپ اس رات کو پانی کی اس قدر کوشش کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں اور خود بھی جاگتے ہیں پوری پوری رات اور اپنی عبادت کیلئے کمر کس لیتے ہیں اور گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے اس رات کی کیا عظیم اہم ترین رات ہے جس کو ہمیں بھی تلاش کرنے کی جاگنے کی ضرورت ہے تو بات کر رہے تھے کہ رات آخری دس رات میں سے کوئی ہو سکتی ہے اس لئے علماء افماتے ہیں کہ جو آخری دس رات رات میں سنت کے مطابق جاگ گدار تا ہے اس کو یقینی طور پر یاد حاصل ہو جاتی ہے اس کو مل جاتی ہے لیکن اگر کوئی رات جاگتا ہے باقی رات سوتا ہے پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو ملی یا نہیں ملی ممکر ہے کہ اس کو وہ رات جو جاگی ہیں اس میں کوئی رات ہو اس کو مل گئی ہو اور یہ بھی ممکر ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تاکہ یہ رات حاصل ہو جائے اس میں یہ بھی کہ آج کل خصوصا اگرچہ پہرے دور میں بھی یہ چیز تھی لیکن آج جبکہ سبھی لوگوں کے سامنے دنیا ایک جو ہے وہ گوگل کے شکر میں ہر چیز ہے اور دنیا کے اوقات بھی سبھی کے سامنے ہیں کسی ایک جگہ پر رات ہوتی ہے دوسری جگہ پر دن ہوتا ہے اور اس انداز سے سورج زمین کے آس پاس گھوم رہا ہے اور ہر وقت کہیں پر رات اور کہیں پر دن چل رہا ہے تو پھر لیلت القدر کہاں پر ہوگی کہاں پر نہیں ہوگی اگر اس کا کوئی خاص وقت ہے تو حکم دیا ہے اس رات کو تلاش کرنے کا اس رات کی فضیلت وآدمتوں کو بیان کیا ہے ہمیں اس کی فضیلت کو جان نا چاہیے اور اس رات کو تلاش کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ کس علاقے میں نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں اور دوسری چیز علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے چوبیس گھنٹوں میں سے کہیں نہ کسی زمین کے خطے پر یہ رات جاری ہوتی ہے اگر زمین کے مشرق میں رات ہے اور مغرب میں دن ہے تو وہی رات چند گھنٹوں کے بعد وہ مغرب میں پہنچنے والی ہے اس کا معنی کہ جس طرح مشرق والوں کو رات مل گئی لیلت القدر تو مغرب میں رہنے والوں پر بھی رات آگئی جو لیلت القدر ہے اس لیے یعنی کسی جگہ پر سوری کا نکلے ہونا کسی جگہ رات کا ہونا یہ دن کا ہونا اس چیز کا کوئی اشکال نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہمیں دس رات ہی کو آخری دمدان کے دس رات رات گزار نہ چاہیے تاکہ ہم کو رات مل جائے بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے رسول اکمہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا اس رات کے بارے میں کہ مجھے اس رات کا بتانے کیلئے نکلا جس رہی بخاری مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانے کیلئے نکلا کہ رات کون سی ہے کون جب مجھے بتا گیا تھا لیکن رستے میں کچھ دو لوگ جھڑڑ رہے تھے میں ان کی صلح کروانے میں مصروف ہوا اور اس دوران اللہ نے مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا تو افرماتے ہیں کہ اس کا علم اٹھ جانے میں تمہار لیا شاید بہتری ہو اور کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑی بہتری ہے بہتری کس لحاظ سے ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی کو معلوم ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کون کر رہا ہے اور دس راتیں ہی جاگتا ہے اور کون ہے کہ جو صرف ایک ہی کسی رات کو مخصوص کر کے سو جاتا ہے تو اس کبھی تاکہ فرق محسوس ہو اور دوسرا تاکہ مسلمان صرف ایک رات نہیں بلکہ دس راتیں ہی اللہ کی عبادت کر کے زیادہ زیادہ نیکی اور عجر حاصل کر سکے ورنہ اللہ تعالی ہم بتا سکتا تھا کہ کون سی رات ہے اور ہم اس رات کو جا کر عبادت کر اس کا عجر حاصل کر لیتے لیکن اللہ تعالی نے اس کا علم چھپا دیا تاکہ ایک تو سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جائے کون ہے کتنا جو اس رات کو حاصل کرنے اس کی تلاش میں خالص سچا ہے اور دوسرا تاکہ نیک مومن زیادہ اللہ کی عبادت اور نیکی کر سکے صرف ایک رات میں نہیں بلکہ دس راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہے تو یہ ہے ولیلت القدر جس کے بارے ماتا ہے اِنَّا اَنزلنَاه جب کسی چیز کی عدمت کو بیان کرنا ہو اس کی بڑھائی کو بیان کرنا ہو اس کی اہمیت کو جاگر کرنا ہو تو سوال کے انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم تم کیا جانتے ہو اس رات کی عدمت ہے اس کی قدر و منزلت ہے اور اس کی کیا شان ہے تاکہ سننے والے متوجہ ہو ان کے ہاں اس چیز کی اہمیت ہو تو اللہ تعالی اس رات کی عدمت کو اس کی اہمیت کو جاگر کرتے ہیں سوال کرتا ہے اور پھر خود یہ اللہ تعالی جواب دیتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر کہ وہ لیلت القدر جو ہے وہ خیر ہے بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینے سے ولیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہزار مہینہ کتنا ہے تراسی سال اور چار مہینے یعنی ایٹی تھری سال اور چار مہینے جو کہ شاید ہی آج کل کے اس زمانے میں اس عمر کو پہنچتا ہو لیکن یہ صرف مہد اللہ کا فضل اور نام ہے کہ اللہ نے بندوں کو نعمت کرتے ہوئے اور خصوصا اس عمت پر اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ قوموں کی عمریں بتائی گئیں کہ ہزار ہزار دو دو ہزار سال کی عمریں ہوتی اور اپنی عمروں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے اور آپ دیکھتے کہ میری عمت کی عمریں تو ساٹھ ستر سال اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو ہم کیسے پھر اس طرح کے عجر و دواب کو پہنچ سکیں کہ جس طرح کے صاحب قومتوں کے لو اتنی لمبی عمروں میں عبادت کر پاس سکیں تو اللہ تر نے آپ کو اس رات سے نواز کہ جس کی ایک رات ہی ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ایک رات کا معنی سوروی غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک کہ جو شاید آج کل دیکھا جائے تو نو گھنٹے یا کچھ نو گھنٹے سے تھوڑی زیادہ بن کی سارا دن رہتا ہے تو یہ چند گھنٹے دو چار گھنٹے ہو یا آردس گھنٹے ہو چند گھنٹے جو ایک رات ہیں اللہ تعالی ان کو ایک ہزار مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر قرار دے رہا ہے نہ کہ صرف برابر بلکہ ہزار مہینے سے بہتر ہے تو اس زمین پر جو مسلمان ہے چاہے وہ سویا ہے جاغ رہا ہے ان سبی کو بہتری حاصل ہوگی یہ معنی نہیں بلکہ اس کا معنی کیا ہے کہ اس رات کی عبادت اس رات کی نیکی اس رات کا عمل وہ جو ہے اس کی نیکی اس کا عجر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر یعنی اس لئے علمان اس کا معنی کیا ہے کہ وہ راتیں جو ہزار راتیں یا ہزار مہینوں کی راتیں جس میں لیلت القدر نہ ہو وہ ہزار مہینوں کی راتیں جو ہیں وہ کم درجے کی ہیں اور یہ صرف ایک رات جو لیلت القدر کی ہے وہ اسے زیادہ بہتر اور افضل ہے اور خیر من الف شہر بہتر اور افضل ہے اب بہتری بھی کتنی بڑی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے اللہ نے صرف بہتری بتایا ہے اور بعض وقت اللہ تعالیٰ کے ہیں بہتری بہت بڑی ہوتی ہے وہ صرف معمولی سا فرق نہیں ہوتا کو جہنم والوں اور جہنت والوں کا ذکر کیا تو جہنم والوں کا ذکر کر اللہ ماتا ہے جہنت والوں کے بارے میں جہنت والے اس دن بہترین آرام گاہ میں ہوں گے بہتر آرام گاہ میں ہوں گے اب بہتر کس سے جہنم کی نسبت اور دیکھا جائے تو جہنت اور جہنم کی کوئی نسبت مناسبت ہے ہی نہیں کہ کہاں جہنم کے شدید ترین آذاب ہے آگ ہی آگ ہے اور کہاں جنت کی آلی شان نعمتیں ہیں تو وہاں بھی اللہ نے صرف بہتر کا لفظ بیان کیا تو اس کے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہتری کا لفظ ہے وہ معبولی نہیں ہوتا بہت بڑا ہوتا ہے تو اس لیے صرف ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہزار نہیں تو بارہ سو ہوگی یا تیرہ سو ہوگی بلکہ وہ بہتری کس قدر ہے اس کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہے جس سے پتا چلتا ہے اس رات کی کی آداد ہو اس سے مراد بہت بڑی کسرت بہت زیادہ تو اگر ہزار بھی ہو صرف ہزار سے بہتر بھی ہو تب بھی معمولی نہیں تب بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اگر سال دیکھنا چاہے کہ کتنے سال وہ ممکن ہے کہ اللہ کی عبادت کر سکتا ساری رہے تو شاید آٹھ دس سال بھی اس کے عبادت کے نہ نکل سکے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام کہ چند گھنٹوں کی رات کو اللہ نے ہزار مہینے سے بہتر بنا دیا جسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شفقت ہے کیا مربانی ہے بندوں پر لیکن اس کے مقابلے بندوں کا حال دیکھئے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام اتنا بڑا توفہ کہ صرف چند گھنٹے اگر تم اللہ کی عبادت کر لیتے ہو جاگ کر تو اللہ تم کو ہزار مہینے سے زیادہ اس کا عجر ثواب دے دے لیکن اس واقعی سنت کے مطابق ہیں واقعی اللہ کے لیے خالص ہو کر ہیں واقعی اللہ سے عجر ثواب لینے کی خاطر صحیح سچے عقیدے کے ساتھ ہیں یا کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں اور ان کے دس کے دس راتے ہی جاگتے ہوں لیکن عقیدوں میں خرابیاں ہیں کہ جس خرابی کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی چاہے جائے کہ ہزار مہینے سے بہتر اس کاجر ملے اس میں اخلاص میں کمی کمزوری ہیں رات کو جاگنے کا مقصد اللہ تعالی کے رضا ہے ہی نہیں صرف علامہ عبد الحمید بن بادیس بہت عظیم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لیلت القدر کا اصل مقصد آخرت ہے دنیا نہیں ہے لیلت القدر کو جاگنا اس میں دعائیں کرنا اس میں اللہ تعالی کے فضل و کرم کو تلاش کرنا اصل اس کا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے نہ کہ دنیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ اس رات کو جاگتے ہیں عبادتے کرتے ہیں دعائے کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ ان کے بےوقوفی کی دلیل ہے اور ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ طائب ہوں کہ کیسے انہوں نے اس عظیم ترین رات کو بھی دنیا کے بجائے اور رب العالمین کے رضا حاصل کرنے کے بجائے صرف دنیا ہی کی چند معمولی نعمتیں اور گھٹیا قسم کے نعمتوں کے لیے اس رات کو تلاش کرنے پر اپنی مہنتے کوشش کر دی کس قدر انسان کے حقیقت میں محرومی ہے ہاں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی سے دنیا بھی مانگ سکتے ہیں لیکن اصل وقصد دنیا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہو اس کی نعمتیں ہوں جو باقی رہنے واری اور بہت بڑی ہیں تو بات کر رہے تھے کہ اس رات کے حوالے سے جو نہ کہ صرف ہزار مہینے سے برابر بلکہ اس سے بہتر ہے بہتر کس عبادت کے ریاض سے کہ جو آدمی اس میں عبادت کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اتنا عجر دیتا ہے کہ جو ہزار مہینے سے بھی زیادہ اس کو عجر مل جائے تو چنانچہ یہاں پر مناسب ہوگا کہ ذکر کرتے چلے جائیں کہ اس رات کو ہم کس طرح تلاش کریں یہ اس رات کو پانے والے کون لوگ رات کو جاگتے ہیں جس طرح کے ربی اکمہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی رضا کیلئے اللہ سے عجر و ثواب لینے کیلئے رات جاگا اس کو کیا ملتا ہے اللہ تعالی اس کے صاحب کا گناہ کو معاف کر دیتا ہے اس لیے اس رات کو پانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس رات کو اللہ کے خالص مخلص ہو کر اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لئے سواب پانے کیلئے اس کو جاگے اس میں عبادت کرے اور پھر یہ بھی شرط ہے جس طرح ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ اس رات کو جاگنے والا تلاش کرنے والا پانے والا موحد مسلمان ہو شرک کی غلاسوں سے بچا ہو کیونکہ شرک ہوتے ہوئے اللہ تعالی کسی عمل کو قبول کرتا ہی نہیں اللہ ماتا ہے کہ اگر شرک کروگے تو تمہارے عمر کیے ہوئے برباد ہو جائیں گے جو کرتے وہ کیا قبول ہوگا بلکہ کیے ہوئے برباد ہو جائیں گے اس لئے ہمیں ضرورت ہے بار بار اپنے عقیدوں کو جانچنے کی دیکھنے کی کہ کہ ہمارے عقیدوں کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس سے ہماری عباد برباد ہو رہی ہوں اللہ کے چھوڑ کر اوروں کو پکارنے جیسے اللہ سے ہڑ کر اوروں کو مشکل کسائی حاجت روائی کے اختیار دینے جیسے عقیدیں تو ان عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اسی طرح اس رات کو پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس رات کو سنت کے مطابق گدار جائے ہمارے ہاں اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ رات لیلت و قدر کے حوالے سے پہلے تو رات خاص کی ہوتی ہے بس اس ستائیسی اور دوسری کوئی نہیں ہے اور پھر اس میں بھی کیا ہے اس میں بھی کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی محفلیں کہاں کوئی شک نہیں کہ آدمی اگر کوئی دین کی محفل ہے جس میں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے لوگوں کو واضح نصیرت کی جاتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی جو بالکل خلاف شرح ہوتی ہیں اور بلکہ بعض اوقات مکس گیدرنگ بھی کہ جلوں کے ہاں کوئی برائی نہیں رہی اور پھر مزید یہ بھی کہ ہمارے ہر کام کو آج کل پیڑ کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا ہے حتی کہ یہ لیلت القدر بھی پیڑ سے نہیں بچ سکی اس رات میں بھی بٹھانیوں کا تقسیم ہونا حلوے کھانا اور اس رات میں بھی شروع ہو چکے خیر کہنے کا مقصر یہ ساری 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 جہالتیں ہیں اور اس رات کے مقاصد کے خلاف چیزیں ہیں اس رات کو پانی کیا ہے کہ ہم سنت کے مطابق جس طرح کرنے اس رات کو جاگ کر گزارتے تھے اللہ کی عبادت میں اس طرح سے گزار جائے نفل وافل جتے پڑھ سکتے ہیں پڑھ قرآن کریم کی تلاوت کریے اور دعائیں کریے اللہ کے ذکر کریے صدق کے خیرات جو بھی نیکی کرنے کی توفیق ملتی انسان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آپ اس رات کا ہر کام ہر کام ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے آپ بہتر ہے آپ کی قرآن کی تلاوت اس رات میں کی جانواری ہزار مہینے کی تلاوت سے زیادہ بہتر ہے اور اس انداز سے خیر من الف شہر کے ہزار مہینے سے بہتر ہے اس کا معنی کہ اس رات میں ہر نیکی کا کام جو سنت کے مطابق اللہ کے خالص ہو کر کیا جا رہا ہے ہر وہ کام ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس رات کے ایک ایک لمحے کو غریمت جان کر اس سے فیدہ اٹھانے کی دنیاوی طور پر یہاں پر ہزار مہینے کی بات ہو رہی دنیاوی طور پر صرف بعض اوقات دبل تک کسی کو پرافٹ ملتا ہے دس کے بیس مل رہے ہوتے ہیں کسی چیز پر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے دس دینار کی چیز پانچ دینار کے مل ہوتی ہے تو وہی پر لوگوں کی دوڑے لگی ہوتی ہیں لیکن اس عظیم رات جو کلمے پڑھنے بلکہ حتی نمازوں کے پابند بھی جن کو اس رات میں بھی جاغنے کی اور اس رات کو تراش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس رات کو سنت کے مطابق گزارنا یہ بھی ضروری ہے پھر اس رات کے حوالے سے عبادت کے جساں ہم نے چاہیے اور خصوصاً اس رات کی دعوں میں سے وہ دعا جو نبی صلی اللہ نے خود سکھائی امم ممین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاتی ہیں کہ اگر مجھے وہ رات مل جائے یعنی اللہ مل جائے تو میں کیا کہوں آپ ماتے ہیں پوری دعا کہو اللہ اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا بخش والا ہے درگذر کرنے سے محبت کرتا ہے دیکھئے ہم اس دعا سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رات دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے اس رات کو ہمیں دنیا طلب کرنے کے لیے جاگ نہ چاہیے یا آخرت کی طلب ہونی چاہیے ام ممن نے آئیشہ نے جب پوچھا کہ مجھے اگر رات مل جائے تو میں کیا پڑھوں آپ نے آئیشہ رضی مانگو اچھا گھر مانگو اور دنیا کی نعمت مانگو آپ نے صرف ایک ہی چیز کی تعلیم دی وہ کیا اللہ کی صفت کا وسیلہ واسطہ دیتے ہوئے اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے پھر دوسری کیا صفت تو حب العفو کہ معافی کو بڑا تو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ کی عفو نام کا وسیلہ واسطہ دیتے ہوئے دعا کیا کی فعفو انی کہ مجھے معاف کر دے میری درگزر کر دے میرے گناہوں کے بخشش کر دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات آخرت کے لئے ہے نہ کہ دنیا کے لئے ہے تو ہمیں اس رات میں خصوصی طور پر جن دعاوں کی ضرورت ہے توبہ صغفار ہے گناہوں سے بخشش مانگنا ہے اللہ کی بخشش کو حاصل کرنا ہے یہ اصل چیز ہے اگر یہ مل گئی تو دنیا کائنات کی ہر چیز مل گئی اور اگر یہ کچھ نہیں ملا تو آپ نے کیا فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا اصل محروم وہی ہے تو اس لیے اس رات کو اس انداز سے اسرہ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ سے توبہ صغفار کرنے کی ان کے تسلط ان کے اوپر قابض ہو جانے سارے اور ظلم ستم کے جو حالات ہم دیکھتے سنتے اور ہم پیش آ رہے ہیں ضرورت ہے اس رات میں اگر کوئی دعائیں اس طرح کے مسلمان بانجوں کے لئے کرنے کی تو یہ وہ رات جس کے بارے ملامات ہے کہ خیر من الف شہر جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اس رات میں ہوتا کیا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح کے معنی جبرایل علیہ السلام جو جبرایل علیہ السلام کا لقب ہے جس اللہ تعالیٰ ان کا کئی جو پر ذکر کیا ہے قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے اللہ نے معایا کہ قرآن کو نازل کرنے والا لے کے آنے والا کون ہے روح الامین ہے تو اللہ نے جبرایل علیہ السلام کو روح الامین کا لقب دیا ہے تو یہاں پر بھی روح سے مراد جبرایل علیہ السلام اور ان کا خصوصی طور پر حالانکہ وہ بھی فرشتے ہیں ان کا الگ سے ذکر ہونا ان کی عدمت کی ان کی کبریائی کی ان کے بڑے ہونے کی دری اللہ کے مقام ہے تو اللہ کے فرشتے اور ان کے سردار جبرایل علیہ السلام بھی ناظر ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے کیونکہ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناظر ہونا فرشتوں کا یہ بھی ہم کو ایک اور چیز کی تنبی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ بداتے خود اللہ کے ہاں یہ رات کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بھیجنے کا زمین پر جانے کا حکم دے رہا ہے یعنی اس رات کا تعلق صرف زمین والوں کے ساتھ نہیں بلکہ آسمان والوں کے ساتھ بھی کہ آسمان کی مخلوق فرشتے اور بداتے خود رب العالمین جو آسمان سے اوپر اپنے عرش پر ہے اس کے ہاں اس رات کا کیا احتمام ہے یعنی پورے آسمان پر اس رات کے حوالے سے حلچل مچی ہے کہ فرشتے اپنی جگہوں مات ہو رہے ہیں جن کے یہ ساری سیلیبریشن ہو رہی ہیں وہ سو رہے ہو وہ اپنی دنیا کی محفل مستیوں میں ہو تو ایسے لوگوں کی کس قدر محرومی ہے کہ آسمان کے فشتے تو اس رات کی تعظیم کرتے ہوئے زمین پر ناظر ہو رہے ہو جہان کرب ان کو بھیج رہا ہو اور ہم پھر بھی اپنی مستیوں میں ہو پھر بھی اپنی غفلتوں میں ہو تو انسان کی حقیقت میں بہت بڑی محرومی کے دلیل ہے تو بات کر رہے تھے تنظر ملائکت ورروح فیہا فرشتوں کا ناظر ہونا جبریل السلام کا ناظر ہونا بے اذنی رب اپنی رب کے حکم سے ہم کو امانہ دیتا ہے کہ اس رات کی صرف زمین والوں کے نہیں بلکہ آسمان والوں کے ہاں بھی کس قطر اس کی عدمت ہے کیا اہمیت ہے اور ناظر کیوں ہوتے ہیں من کل عمر ہر کام کے اللہ نے سال بھر کے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں سال بھر کے جو اللہ تعالی نے تقدیر مقدر کی ہوتی ہیں ان تقدیر وں کو نافذ کرنے کے لئے اللہ تعالی ان فیصلوں کو بھیجتا ہے ناظر کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ تقدیر کی رات لیلت القدر ہے ناگش شب برات ہے جس ہم نے پہلے بھی اس بات کو بات کیا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے یہ رات سلامتی والی ہے کب تک حتی مطلع الفجر فجر تلو ہونے تک تو چنانچہ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں کیسے ہم کو پتا چلے کہ یہ رات جو میں گدار رہا ہوں یہ رات لیلت القدر باقی اس میں تقدیروں کے فیصلے ہونا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے علم سے ہمارے شعور سے بالات رہیں لیکن صرف اللہ نے جو ہم بتایا ہے اسی حد تک ہم کو اس کا علم ہے لیکن اس میں جو ہم چیز محسوس کر سکتے وہ کیا ہے اللہ کا فرمان کہ سلام منہیہ یہ رات سلامتی والی ہے تو چنانچہ اس رات میں کیا ہے کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے اور سلامتی ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو شیطان کے شرط سے اگرچہ شیطان جو سرکش قسم کے ابلیس ہیں وہ تو پہلے سے جکڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومن بندوں کو مزید بھی اس رات میں شیطان کے شرط سے بچائے رکھتا ہے اور بعض روایات میں جن روایتوں کو بعض علمان حسن کا درجہ دیا ہے یہ بھی ہے کہ اس رات میں شیطان فجر طلوع ہونے تک مزید جو چھوٹے شیطان مسلط رہتے ہیں تو بات کر رہے تھے اس رات کا سلامتی ہونا اس لحاظ سے پھر اس کا سلامتی ہونے کا مزید معنی جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے جا کر گدارتے ہیں واقعی ہی ان کو دلی طور پر احساس ہوتا ہے کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے اس رات کے اندر سکون ازمنان کا حاصل ہونا روحانیت ملنا یہ چیزیں ملنا واقعی ان کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں ایک تو اس کی نشانی ہے جو اللہ فرماتا ہے سلام انہی کے رات سلامتی والی ہے اس لئے ابن عبادت کے حدیث ہے رسول اکمہ صلی اللہ سلام سے رویت کرتے ہیں اور صحیح حدیث ہے لیلت القدر سمح طلقہ لا حارت ولا باردہ لیلت القدر جو بڑی نرمی کی ہوتی ہے آسانی کی ہوتی ہے یعنی بڑی پرسکون ہوتی ہے اور موسم کے لحاظ سے بھی زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی یہ تو اس رات کے حوالے سے پھر مزید اس رات کی ایک اور نشانی کیا ہے کہ جو صحیح مسلم میں اللہ کی نبیہ صلی اللہ صلی اللہ نے دیان فرمائی ہے کہ اس کی صبح کو صوری تلو ہوتا ہے تو صوری ایسے تلو ہوتا ہے کہ جس کی شعہ نہیں ہوتی یعنی بلکل جس اس صوری کی کوئی شعہ ہونا ایسی چیز نہیں ہوتی تو یہ اس رات کی نشانیوں میں سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں سکون اتمنان ہوتا ہے اور اس رات میں موسم کے لحاظ سے بھی کوئی زیادہ گرمی سردی کی شدت نہیں ہوتی اور خصوصا اس رات کے ختم ہونے کے بعد صوری تلو ہوتا ہے تو اس میں کوئی زیادہ چمک دمک یا تلو ہونے کے ساتھ زیادہ چمک دمک نہیں ہوتی اور تکیشوائیں زیادہ تیز نہیں ہوتی کہ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو یہ اس رات کی وہ نشانیاں جو احادیث اور اس سے پہلے قرآن کریم کے احادیث سے ہم کو ملتی ہیں اس کے علاوہ لوگ بہت منگھرد باتیں ہیں کہ اس رات کو کتہ نہیں بھونگتا کوئی ستارہ نہیں ٹوڑتا اور جو ہے وہ نہروں کے پانی دریاؤں کے پانی دودھ بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہ جھوٹ ان کے گھڑے ہوئے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے احادیث کی روح سے صحیح احادیث کی روح سے یا قرآن کے روح صرف یہ وہ چند چیتے ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں اس رات ہیں اور دس راتیں ہی گدارتے ہیں آپ کو یقینی طور پر وہ رات مل جاتی ہے اور سرات کا جل سواب آپ کو مل جاتا ہے چاہے آپ کو سرات کا علم ہو یا نہ ہو ہمیں ان چیتوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس لئے ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم کو نہیں ملتا کہ وہ اس رات کی نشانیوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوتے یہ ان چیزوں پر بحث مباسے کرتے کہ وہ رات کون سی ہے بلکہ اصل کام جو کرنے والا اس رات کو تلاش کرتے ہوئے اس میں عبادت کرنا وہ یہ کام کرتے تھے اور ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے تو اللہ تعالی کا فرمان کہ یہ رات سلامتی والی ہے یہ آخری لفظ ہم کو ایک اور بھی تنبیہ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ رات سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور فجر تلو ہونے تک ہے یہ ساری ہی لیلت القدر ہے جو اس ساری رات ہی کو اللہ کی عبادت میں قرآن پڑھنے میں نماز میں نفل نوافل میں ذکر اذکار میں اس انداز سے گزارتا ہے حقیقت میں وہ ہے جو اس رات کو پانے والا ہے اور میں اس لئے اس کی تنبیہ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں آج کر لیلت القدر پانے کا ایک اور انداز بھی پائے جاتا ہے کہ افتاری کے ساتھ افتاری کی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑی کھانے پر بیٹھے گھنٹا اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا عشاء کی نماز پڑی تراوی پڑی اور پھر بھی تراوی کے بعد چائے اس طرح کی محفل جمی کوئی مٹھانیا تقسیم ہوئی اور اس طرح کی چیزیں اس کے بعد رات کو گھنٹا دو گھنٹا بیٹھ کر مسجد میں کوئی نماز پڑھ لیے اور سمجھے کہ میں نے لیلہ قدر جاگ لیے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ بازی ہے یہ صرف صرف دھوکہ بازی ہے نبی صلی اللہ کی راتیں پہلے اشرے کی راتیں دوسرے اشرے کی راتیں کچھ رات کو جاگتے کچھ رات کو سوتے لیکن ان آخری دس راتوں میں آپ پوری رات ہی جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں گدارتے اصل یہ ہے ہن ٹھیک اگر آدمی تھک جاتا ہے اس کو تھوڑے آرام کی دروت ہے تو اگر آرام کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی حرج کی بات نہیں لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ پوری رات ہی اللہ کی ربی صلی اللہ کے سنت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گداری جائے جس طرح ہمیں ذکر کیا ہے مختلف طرح کی عبادت میں تو جو ہمارے ہاں ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ صرف ایک دو گھنٹے کے نفل معافل پڑھ کے اس کے بعد نفل معافل پڑھ کے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو لیتا قدر کی جیسے اور اس کو مل گئی ہے اور اس کے سارے گناہ بخشے گئے ہے عجیب غریب ہمارے ہاں یہ تصورات ہیں ہمیں چاہیے کہ ان تصورات سے نکل کر اللہ کی سن کو دیکھ اس پر چلے اس لیے اس کا تقادہ یہ ہے کہ سوری غروب ہونے کے ساتھ ہی افتاری کرنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے جس نہیں ضرورت ہے انسان کھانے پینے اللہ کی رحمت کو استعمال کرے اور اس کا کھانا پینے بھی اللہ کی عبادت ہے افتاری کرنا بھی سہری کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے نہ سمجھے کہ یہ کھانے پینے کا گروہ ہونے سے لے کر ہی فجر تلو ہونے تک نسلسل اس رات میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جاری ساری رکھنا تو جو آدمی اس انداز سے اس رات کو گدارتا ہے ہاں وہ شخص ہے جس نے اس رات کو پا لیا اس رات کے ہزار سار سے بہتر جو کی فدیلت عجر ہیں اس رات نے اس کو پا لیا تو یہ ہے اس رات کو پانے والے لوگ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ سچی عقیدے کے ساتھ خالص توحید کے ساتھ اللہ کے خالص مخلص ہو کر سنت کے مطابق عبادات میں اس رات کو گزار نا گروہ ہونے سے لے کر فجہ تلوح انہیں تک مسلسل اپنے آپ کو عبادت میں محصوف رکھنا اور ترہ ترہ کی وہ عبادت کرنا جو قرآن سنت سے ہمیں کرنے کی اجازت دی کی ہے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور خصوصی طور پر توبہ افضیفار ان چیزوں پر توجہ ہو اس کے مقابلے میں کون وہ لوگ ہیں جو اس رات کو دیا کرنے والے ہیں ہم بہت زیادہ ہیں کاش کہ ایسے لوگوں کو سمجھ ہو کہ ہم کتنا بڑا اللہ کا انام دایا کر رہے ہیں ہم دایا کر رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اس رات کو بھی سو کر گزار دیتے ہیں اس رات کو گھوم پھر کر محفل مجلسوں میں گزار دیتے ہیں اگرچہ اس میں کوئی برائے کا کام نہ بھی کرتے ہوں لیکن صرف اس رات کو عبادت میں بغیر گزار دینا ہی حقیقت میں بہت بڑی محرومی ہے اور پھر مزید بدبختی ان لوگوں کی ہے جو اس رات میں بھی گناہوں برانیوں اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے اور یہاں پر معلوم ہونا چاہیے اور لوگ کو بتانا چاہیے کہ لیلت القدر اگر اس کو عبادت میں جاگنے والوں کے لیے نیکی عبادت میں گزارنے والوں کے لیے ہزار مہینے سے بہتر ہے تو گناہوں برانیوں کے کرنے والوں کے لیے اسی قدر بتر بھی ہے اور یہ دین کا اسلام کا قرآن سنت کا قیدہ کلیہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی جگہ کو کسی وقت کو فضیلت اہمیت دی ہوتی ہے اس میں نیکی عجر کی لحاظ سے جس طرح بیت اللہ ہے حرم ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا لا کثوا ملتا ہے تو اللہ اس حرم کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ جو اس حرم میں ظلم کا الہاد کا اراد بھی کرے گا اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو دردناک آزاب دیں گے حالان کہ ہم اسلام کے قید کلیوں میں سے جانتے ہیں کہ صرف برائی کا کس لیے کہ اگر اس جگہ کی اس قدر فضیلت ہے نیک ملکی تو برائی کا اس میں اتنا ہی بڑا اس کا ووال بھی ہے اس رات کے حوالے سے بھی کہ اگر اس رات کی عبادت میں گذارنے والوں کے لیے ہزار مہینے سے بہتر ہے تو جو اس رات میں برائی بدکاریاں بے ہجانہ کرتے ہیں اور اپنی بدکاریوں میں جاری ساری رہتے ہیں تو ان کے لیے اسی قدر یہ رات ان کے بدکاریاں ان کے گناہ اسی قدر ان گناہوں کا وبال اس کی شدت ان کے لیے زیادہ ہے اس لیے اگر کوئی اس رات کو جا کر عبادت لیکی نہیں کر سکا یا کرنے کے توفیق نہیں تو کم کم اس رات کی حرمت کو پامال نہ کرے اس رات کی حرمت کو ضائع نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر اس کو دعوت نہ دے تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی اور لوگ کو سمجھانے کی تاکہ اس رات کی کم حرمت کو پامال نہ کیا جائے اور اس کی عدمتوں کا خیال کرتے ہوئے اصل تو یہ ہے کہ نیکی عبادت میں گزار جائے اگر نہیں تو کم خیر و سلامتی کے ساتھ سو کر یا جو بھی اپنی دنیا کے جائز کام کر کے اس کاجر تو اپنے کر دیا لیکن کم کم گناہ گار نہ نہ ہو تو یہ ہے جس کا ہم اس صورت میں ذکر پڑ رہے تھے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اس رات کو پانی کی توفیق دے اور اس کو اللہ کے خالص مخلص ہو کر اس رات کو گزارنے کی سنت کے مطابق کے بات کر کے اس رات کو گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے راتیں آنے والی ہیں دور نہیں ہیں اور بہت موقع مناسبت سے یہ صورت اس کی تفسیر ہمیں بیان کی ہے تاکہ ہم ابھی سے اس رات کی تیاری کریں اور ابھی سے اس رات کے حوالے سے یہ تعلیمات لے کر اس کے ساتھ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانی کی اس حکم کے مطابق اس میں عبادات کرنے کے توفیق دے پھر سے اس ساتھ کے ترجمے کو دیکھ لیں فیہا اس میں بِإذنِ ربِّهِم اپنے رب کے حکم سے مِن کُلِّ عَمْر ہر کام کے ساتھ ہر کام کے لئے جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے سَلَامُنْ هِيَا یہ سلامتی والی ہے حَتَّى مَطْلَعَ الفجر یہاں تک فجر تلوح ہو جائے بارک اللہ فیکم